پاکستان سوپر لیگ میں ہوئی کون کون سی جھڑپیں اور کون کون سے ہوئے ہیٹ آف تی مومنٹس جس کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پی ایس ایل میں اب تک کا سب سے زیادہ اگریسیو اور ہیٹ آف تی مومنٹ کون سا تھا اور اس ویڈیو سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے ویلوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں جس کا لنک آپ کو پہلے کومنٹ میں مل جائے گا لیکن اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد یہ بات ہے پی ایس ایل کے پہلے سیزن 2016 کی جب کوئٹا گلی ایڈیٹرز کا میچ ہوتا ہے پشاور ظلمی سے اور اس میں کوئٹا کی طرف سے احمد شہزاد آتی ہیں ایز این اوپنر تو وہاب ریاض کو پہلی ہی بال پر چھکا جڑ دیتی ہیں جس کے بعد وہاب ریاض راؤنڈ دی ویکٹ آ کر احمد شہزاد کو ایک سلور بال کرتی ہیں جس پر احمد شہزاد بورڈ ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہاب ریاض اپنی اگریسیف سیلیبریشن کرتی ہیں جس پر دونوں کے بیچ کافی لڑائی ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں وہاب ریاض یہ کون سی گالی دیتی ہیں احمد شہزاد کو اس کے بعد وہاب ریاض نے ایک شو میں اس کی ریزن بتاتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایشیا کپ کا سکوائٹ اناؤنس ہوا تھا جس میں احمد شہزاد کا نام شامل نہیں تھا اس پر احمد شہزاد کافی فرسٹریٹ ہو گئے تھے اور پی ایس ایل میں اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کافی اگریسیف ویٹنگ کر رہے تھے تو جب میرے اوور کی پہلی ایبول پر چھکا مارا تو میں نے کہا یہ تو مجھ سے ہی شروع ہو گیا جس کے بعد جب میں نے اسے آؤٹ کیا تو میں نے اگریسیف سیلیبریشن کی جسے احمد شہزاد نے غلط سمجھ لیا اور مجھ سے تھوڑا ورلڈ ایکسچینج کیے جس کے بعد وہ سب شروع ہوا لیکن اسی رات احمد شہزاد وحاب ریاس کے گھر گئے کیونکہ وحاب ریاس کے ابو کو کینسر تھا تو وہاں ان کو پوچھنے گئے اور کافی دیر بیٹھے رہے جس کے بعد دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا پی ایس ایل دوہزر سترہ سے رومان ریس کا سیلیبریشن سٹائل شروع میں کئی لوگوں کو کافی عجیب لگا جب وہ کسی بھی پلئیر کو آؤٹ کرنے کے بعد چپ چاپ کھڑے ہو جاتے اور یہی سٹائل جب انہوں نے عماد وسیم کو آؤٹ کرنے کے بعد کیا تو عماد وسیم کو بہت گسہ آیا اور انہوں نے رومان ریس کو گسے میں کہا کہ یہ والا سٹائل میرے سامنے نہیں کرنا اور رومان ریس کے ساتھ کافی ابیوزنگ ورلڈ ہیوز کیے لیکن اچھی بات یہ تھی کہ میچ کے بعد جب رومان ریس نے عماد سے کہا کہ یہ تو میری سیلیبریشن تھی تو عماد نے بھی سوری کرتے ہوئے کہا کہ بس میچ کے پریشر کی وجہ سے وہ سب ہو گیا پی ایسل 2018 میں کراچی وسیس کوئٹا گلیٹیٹرز کی میچ میں جب راہت علی عماد وسیم کی وکٹ لیتے ہوئے اگریسیف سیلیبریشن کرتے ہیں تو یہاں پر بھی عماد وسیم راہت علی کی اگریسیف سیلیبریشن دیکھ کر ان سے جھگڑنے لگ جاتے ہیں جس پر راہت علی بھی واپس جواب دیتے دکھائی دیتے ہیں اور اس میچ کے بعد عماد وسیم کے اس بیہیوئر کو سوشل میڈیا پر کافی ناپسند کیا جاتا ہے محمد آمیر اور احمد شہزاد کے بیچ کافی بحث و تقرار تب ہو جاتی ہے جب محمد آمیر کی بول پر احمد شہزاد سنگل لیتے ہوئے محمد آمیر سے تھوڑا ٹکرانے والے ہوتے ہیں یہ بحث کافی بڑھ جاتی ہے جب محمد آمیر اور احمد شہزاد ایک دوسرے کو چیلنجز کرنے لگ جاتے ہیں اور جب محمد آمیر کو باؤنڈریز لگتی ہیں تو احمد شہزاد اور زیادہ اس بات کو بڑھانے لگ جاتے ہیں حالانکہ وہ باؤنڈریز کونفیڈنٹ باؤنڈریز نہیں ہوتی اور ایجز نکلنے پر لگتی ہیں لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ ہیٹ آف تی مومنٹ بھی صرف گرون تک تھا اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا پی ایسل 2018 کا یہ ہیٹ آف تی مومنٹ کچھ عجیب ہی تھا کیونکہ اس بار اپوزیشن ٹیم کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہی ٹیم کے پریئرز کے ساتھ ہوا لاہور کلندس کی طرف سے سوہیل خان بولنگ کرنے آتے ہیں اور کمنٹیٹرز کے مطابق فیلنگ چینج کرنے کے لیے جب یاسر شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ان کی اٹینشن کہیں اور ہی ہوتی ہے جس کے بعد سوہیل خان گسے میں آ کر ان کی طرف بال پھینکتے ہیں جس پر یاسر شاہ کو بھی گسہ آ جاتا ہے جس کے بعد یاسر شاہ بھی کافی اچھی اچھی باتیں کرتے دکھائے دیتے ہیں لیکن بعد میں سوہیل خان اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں بچپن کی دوست ہیں اور شارجہ میں گرمی کی وجہ سے بول سکھانے کے لیے میں نے ٹاول لینے یاسر شاہ کو کہا تھا لیکن اسے ٹاول مل نہیں رہا تھا تو میں نے ان کے پاس بول پھینک کر کہا کہ یہ لو تم ہی سکھا لو بال نمبر ایٹ وہاب ریاض وسط سرفراز احمد پی ایس ایل 2018 کا یہ ہیٹ آف تی مومنٹ کچھ اتنا خاص تھا نہیں کیونکہ اس میں سرفراز احمد وہاب ریاض سے کچھ کہتی ہیں لیکن جواب میں وہاب ریاض ان کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیتی ہیں اور پھر باقی پلیز انہیں روکتے دکھائے دیتی ہیں جس کے بعد یہ معاملہ وہیں پر ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہو پاتی کہ دونوں کی بیچ کیا بات چیت ہوئی نمبر سیون شین ورسن واسے سحیل تنویر 2018 کے پی ایس ایل میں شین ورسن جب سحیل تنویر کی بولنگ کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے دونوں کے بیچ ابیوزنگ ورل ایکسچینج ہوتی ہیں جس میں کلیرلی یہ سمجھ نہیں ہے تاکہ شروعات کس نے کی اور اس سب کی وجہ کیا تھی جس میں دونوں کی طرف سے کافی گستے والے ریاکشنز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں میچ کے بعد کوئی بھی وجہ سامنے نہ آنے کی وجہ سے اس بات کو زیادہ ہائلائٹ بھی نہیں کیا گیا تھا نمبر سکس امام الحق واسس شین ورسن 2019 کے پی ایس ایل فائنل میں یہ نوک جھوک امام الحق اور شین ورسن کے بیچ تب ہوئی جب شین ورسن رن آٹھ ہو کر پاویلین جا رہے تھے تو امام الحق ان سے بدتمیزی سے بات کرتے دکھائی دیتی ہیں جس کے بعد امام الحق کو پاکستانی فینز اور میڈیا نے کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امام صاحب مہمان نوازی کے عدا بھول گئے لیکن بعض میں امام الحق نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ شروعات پہلے شین ورسن نہیں کی تھی لیکن میں اپنے رویہ کی معافی مانگتا ہوں پی ایسل کے پانچویں سیزن میں نسیم شاہ کوئیٹا واسل ملتان کے میچ میں رضوان کے ساتھ کافی ہنسی مزاگ کرتے دکھائے دیتے ہیں لیکن جیسے ہی خوش دل شاہ سٹرائک پر آتے ہیں اور نسیم شاہ کا بانسر خوش دل شاہ کے سر پر لگتا ہے تو نسیم شاہ ان سے کوئی بات کرتے دکھائے دیتی ہیں تو خوش دل شاہ نسیم شاہ کو بہت ہی گندی گالیاں دیتے اور ان سے لڑائی کرتے دکھائے دیتے ہیں جس کے بعد سوچل میڈیا پر یہ اندازہ لگایا گیا کہ نسیم شاہ خوش دل شاہ سے پوچھنے گئے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں لیکن آگے سے جو خوش دل شاہ نے کیا وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور خوش دل شاہ کے اس بہیور پر سخت تنقید کی گئی نمبر فور محمد عامر واسس افتخار احمد دو ہزار اکیس کے پی ایس ایل میں کراچی واسس اسلام آباد کا میچ ہوتا ہے اور اس پی ایس ایل میں تقریباً ہر میچ چیز کرنے والی ٹیم ہی جیتتی ہے تو اس بار بھی میچ اسی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے اور جب محمد عامر ڈیتھ میں بولنگ کیلئے آتے ہیں تو پہلی پانچ ڈاٹ بوز کراتے ہیں اور استخار احمد کوئی بھی بڑی ہٹ لگانے میں ناکام رہتے ہیں جس کے بعد آخری بول پر جب وہ چوکا لگاتے ہیں تو ان کے بیچ کافی گرمہ گرمی ہوتی ہے استخار احمد کافی ابیوزنگ ورڈ ایکسچینج کرتے دکھائے دیتی ہیں اور اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لئے بیچ میں امپائر اور باقی ٹیم کو آنا پڑتا ہے نمبر ثری شاہین شاہ فریدی واسس سرفراز احمد دو ہزار اکیس کے پی ایس ایل میں ایک اور انسیڈنٹ سامنے آیا جب شاہین شاہ فریدی کی بولنگ کا سامنا سرفراز احمد کر رہے ہوتی ہیں اور جب شاہین شاہ فریدی ایک باؤنسر کرتے ہیں تو سرفراز کے سر پر لگتا ہے اور سرفراز انہیں تھوڑا کام رہنے کے لئے کہتے ہیں جس پر شاہین شاہ فریدی جواب دینے لگ جاتے ہیں اور شاید یہی کہتے ہیں کہ کیا میں باؤنسر نہیں کر سکتا اور تھوڑا ایراغنٹ بیہیو کرتے دکھائے دیتے ہیں جس کے بعد باقی ٹیم ایٹ انہیں سرفراز سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ہیٹ آف تی مومنٹ کے بعد شاہین شاہ فریدی کو سینئر کی رسپیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر مافی بھی مانگ لیتے ہیں پی ایسے 2023 میں رائلی روسف اور فخر زمان کے بیٹھ تھوڑی نوک جوک ہوئی جس کی شاید وجہ امپائرز تھے کیونکہ فخر کو کی گئی بال جب امپائر نے وائٹ دی تو اس کی بحث رائلی روسف اور فخر زمان کرنے لگے کہ وہ وائٹ تھی یا نہیں لیکن یہ نوک جوک بھی صرف نوک جوک کی حد تک رہی جو ایک بہت اچھی بات تھی شاہن شاہ فریدی واسس کیرن پولارڈ شاہن شاہ فریدی اکثر اپنی اگریسیو نیچر کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور ایک بار پھر پی ایسے لیٹ کے اسی میچ میں جہاں فخر اور رائلی روسف والا معاملہ ہوا کیرن پولارڈ سے لفظی جنگ کرتے دکھائے دئے اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی فرسٹریشن کیونکہ اس میچ میں شاہن شاہ فریدی کو کیرن پولارڈ نے کچھ بانڈریز لگائی تھی اور اسی میچ میں شاہن کی بول پر کیرن پولارڈ آؤٹ ہونے والے ہوتی ہیں لیکن ایک سمپل سا کیچ ڈراؤپ ہو جاتا ہے جس پر شاہن شاہ فریدی کافی فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے وہ کیرن پولارڈ سے پنگا لیتے دکھائے دیتے ہیں اب اس ویڈیو سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اکثر جو دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں اور اس طرح کا اگریشن اگر صرف گراؤنڈ کی حد تک رہے تو یہ اس کھیل کی خوبصورتی ہے اور یہی خوبصورتی آپ بھی دکھا سکتے ہیں میرے اس چینل اور ویلاگ چینل کے سبسکرائب بٹن کو مار کر اور اپنا اگریشن دکھا کر